اسلام علیکم ناظرین اگر آپ سیاسی اور سماجی ورکر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت وفید ثابت ہوگی ہر علاقہ میں کچھ لوگ علاقائی مسائل حل کرنے کے لیے خوشاں رہتے ہیں تو اس لحاظ سے ورکرز کو کئی اقسام میں بیان کیا جا سبتا ہے تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جو ذاتی مفاد کے پرستار ہوتے ہیں یہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں دوسروں کے نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ایسے ورکرز بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور منفی سرگرمیاں شروع کر دیتے ہیں تو ناظرین دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں وہ ورکر ہے جو کام تو کرتا ہے لیکن اس کے سلے میں تعریف ستائش یا نامشورت چاہتا ہے ابتدا میں ایسا ورکر جب کام کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو ایک ذہنی سکون میں حصر آتا ہے رفتہ رفتہ وہ تعریف ستائش کا طلبگار بن جاتا ہے اور پھر جون جون حوامی مسائل بڑھتے ہیں تو عوام کی توحقوات بھی بڑھ جاتی ہیں اور یوں وہ عوام کی توحقوات پہ پورا نہ اترنے کی بنا پر نام کھونا شروع کر دیتا ہے بلاہر ہر شخص کے کام کو منفی افداز میں لینا شروع کرتا ہے اچھے بلے کام کو بگار دینا اس کی فطرت سانیہ بن جاتی ہے اور یوں لا شہری طور پر وہ اس منفی رویے کو اپنے آپ کے لیے تسکین کا باعث سمجھنے لگتا ہے تنقید کا نشانہ بنتا رہتا ہے اور مایوس ہو کر عذیت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن اس کے برعکس ایک اور قسم کور کر دی ہے جو کام صرف خدمت خلق کے جذبے سے سر انجام دیتا ہے وہ چیمے گوئیوں پر کان نہیں درتا اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ بلائی سے پیش آتا ہے پورے علاقے کا خیرخواہ ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ اچھائی کا حاشماند ہوتا ہے وہ ہر کام کا صلح صرف اپنے رب سے چاہتا ہے اور یوں اس کی زندگی کے کسی موڑ پر بھی مایوسی غالب نہیں آتی اگر کوئی کام کر رہا ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے تاکہ مطلوبہ کام بہتر سے بہتر انداز میں پائے تکمیل کو پہنچ جائے ناظرین وہ ٹانگی کھینچنے والوں پر دہان دینے کے بجائے اپنی منزل پر نظریں جمائے رکھتا ہے اور کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چمدی ہے تو ناظرین اپنا خود تجزیہ کریں کہ آپ ورکرز کی کس قسم میں آتے ہیں اور یہ بات بھی ہرگز ممکن نہیں کہ لوگوں کی توحقوات پہ پورا اترا جا سکے اور سب کو خوش کیا جا سکے لہٰذا جب کام خدمت خلق کے جذبے سکھیا جائے تو اس میں تو ایسے کام کی راہ میں مسلحت مفاہمت یا فرد وائد کی خواہش خوشحمت یا کسی کو عذیت دے کر تسکین پانے کی خواہش آرے نہیں آئے گی اور یوں کام بخوبی سر انجام دیا جا سکے گا تو ناظرین جب بھی کام کریں خدمت خلق کے جذبے سے سرشیار ہو کر کام کریں اور اپنے رب کی رضا کے لیے کام کریں اپنا بہت خیارت کی اللہ حافظ